پہلی چیز جو سپریم کورٹ نے کل کہا تھا کہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی اور عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے میں اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا اعتماد دلوانا چاہتا ہوں میں پبلک میں پھرتا ہوں ساری قوم آج خوش ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کر رہا ہے کہ جو طاقتور آج تک لوٹ کے ملک کو ہر قسم کے جرم کر کے قانون سے اوپر بیٹھے ہوتے تھے آج ان کو سپریم کورٹ نے قانون کے دارے میں لے کے آیا ہے تو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور میں اپنے سپریم کورٹ کو یہ احساس دلوانا چاہتا ہوں اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے اٹیک کیے جا رہے ہیں جس طرح کی کانسٹیوشن کی وائلیشن کی جا رہی ہے یہ شریف خاندان نواز شریف مافیا نے جو نواز شریف زبان استعمال کر رہے ہیں جو ان کے وزیر کر رہے ہیں میں سپریم کورٹ کو پھر سے اعتماد دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں قوم آپ کے ساتھ ہے قوم تنگ آئی ہوئی ہے ان لوگوں سے جو کہ ایک قانون ہے غریب کے لیے آج تک اور ایک ہے طاقتور کے لیے غریب بچارے کو انصاف نہیں ملتا اور طاقتور کو اس ملک میں آج تک یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کرے کچھ نہ کسی نہ کسی طرح اس کو این آر او مل جاتا ہے تو آج ہم سارے خوش ہیں اور ہم یقین آپ کو دلاتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں جلسے کر رہا ہوں میں ان کو چیلنج کر کے کہوں گا کہ جب بھی کسی بھی پاکستان کے خطے میں فیصلہ کرو جلسہ کرنا ہے گلگرد بلتستان سے لے کے نیچے کراچی تاک بلوچستان میں ایک اسی گراؤنڈ پر ایک دن یہ کریں میں اگلی دن میں کروں گا میں چیلنج کر کے ان سے دھگنا تھگنا کراوڈ لے کے آوں گا دوسری چیز رات ٹیلیویجن کے اوپر عابد باکسر جو کہ ایک ڈی ایس پی تھا جو بھاگا ہوا تھا انسپیکٹر تھا اس نے کہا ہے کہ میں شباز شریف کے کہنے پہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ لوگوں کو قتل کرتا تھا یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ وہ بھاگا ہوا تھا یہاں سے کیونکہ اس نے لوگوں کو قتل کرواتا تھا شباز شریف اور پھر ایک دن اس کو مروانے لگا تو وہ یہاں سے بھاگ گیا اب اس کے بعد میں ہم اس میں ساری پارٹی فیصلہ کرے گی ہم نے عدالت میں جائیں گے اب پتا چلا کہ موڈل ٹاؤن میں کس نے مروایا تھا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا کبھی بھی ہم قتل نہیں کرتے تھے جب تک چیف بنسٹر سے ہمیں اجازت نہ دی جائے یا حکم نہ ملے تو دو جو قتل کروائے تھے تین لوگ قصور میں جو زینب کیس میں جو پہلے لوگوں کو قتل کروائے تھا ایکسٹر جوڈیشلی اس کا مطلب اوپر سے آرڈر آیا تھا اس کا مطلب جو کہ وہ سبزہ زار میں پانچ بچارے نوجوانوں کو مار دیا تھا پولیس کے ہاتھ وہ کل اس نے کہا ہے عابد باکسر نے کہ شباز شریف کے کہنے پہ مار رہے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں اس لیے ان کو سپریم کورٹ مافیا کہتا ہے مافیا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لوگوں کو پولیس کے ذریعے قتل کرواتے ہیں اس لیے آج فرق آپ کو نظر آرہا ہے پختونخواہ کی پولیس میں اور پنجاب اور سندھ کی پولیس میں یا وہاں راہ انوار کے ذریعے لوگوں کو قتل کرواتے تھے چار سو قتل کرواتے تھے وہ بھاگا ہوا ہے پولیس والا ایس پی ادھر اب یہ پتا چلا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے واضح کرتے ہیں جو ہمیں پہلے شک تھا کہ یہ قتل کرواتے تھے لوگوں کو پختونخواہ کے اندر ایک بتائیں کہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کروائی ہو وہاں جو کامیابی سے انہوں نے مشال خان کیس اور جو کے آسمان کیس کے اندر جو لوگوں کو پکڑا ہے ایک پروفیشنل پولیس نے پکڑا ہے عمران خان نے نوٹس نہیں لیا پولیس نے اپنے طور پر کنڈک کیا جو ایک آسمان کیس میں جو انویسٹیگیشن میں ایک خون کا طبقہ تھا ایک کترہ تھا اس کترے کے اوپر انہوں نے جا کے ٹریس کر کے اور انہوں نے پھر اس کو پکڑا ہے اور مشال خان کیس میں پہلی دفعہ ہے کہ موب وائلنس میں لوگوں کو مارا گیا ہے اور موب کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے مجھے صرف افسوس ان پارٹیز کا ہے جو کہ اس کو اس کو اس طرح کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی بات کر رہے ہیں کسی کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی شک بھی تھا کہ مشال خان اس نے کسی قسم کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے اس کو ایک پلان کر کے قتل کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ جناب اس نے کسی قسم کی کوئی بے حرمتی کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو پارٹیز اس کو پھر ان کو ہیرو بنا رہی ہیں یہ سوچیں کہ کسی کو بھی مار سکتا ہے کوئی اور اس طرح کر سکتا ہے یہ تو اب جنگل کا قانون لے کے آ رہے ہیں اور تیسری چیز میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میر شکیل و رمان اور جنگ کر رہا ہے جو جس طرح یہ نواز شریف کے کہنے کے اوپر پیسے لے کے یہ ایک پوری کیمپین چلا رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت جو پختون خواہ میں ہیں پہلے انہوں نے ہماری پولیس کے پر برا بلا کا وہ اللہ کا کرم ہے اللہ حق ہے وہ در خود ہی ایکسپوز ہو گئے آج ساری دنیا پختون خواہ کی پولیس کی تعریف کر رہی ہے کیونکہ پروفیشنل ہے پھر انہوں نے ہماری بلینٹری سنامی کے اوپر کہا اب پختون خواہ کی حکومت نے ان کے اوپر لیگل نوٹس دیا ہے میر شکیل و رمان اور جنگ اور جیو پہ کہ آپ پروپگینڈا کر رہے ہیں انٹرنیشنی ریکنائزڈ ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے آڈٹ کی ہوئی ہے درختوں کی آئی ایو سی این انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے کہا کہ بلینٹری سنامی ہوئی ہے تو یہ کیسے ہے بان چیلنج نے اکنالج کیا ہے یہ بیٹھ کے یہاں پروپگینڈا کر رہے ہیں پیسے لے کے میر شکیل و رمان اپنا دین امان بیچ سکتا ہے پیسے کے پیچھے یہ جو باہر پروپٹیز یہ بنا رہا ہے جو بڑے بڑے محلات اس کے بن رہے ہیں دبائی میں لنڈن میں یہاں اپنے صحافیوں کو پیسے نہیں دیتا یہ دیکھیں بجارے جو پکڑا ہوا ہے یہ جیو والا ان کی تنخواہی نہیں ملتی ٹائم پہ اور ان کو وہاں اس کے ہر بہر رولز روئس مل رہی ہے بڑی بڑی گاڑیاں مل رہی ہیں کدھر سے آ رہا ہے پیسہ یہ اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کرتا ہے پیسہ بنانے کے لیے اور یہ بلیک میلر ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بلیک میلر ہے اس طرح کے لوگوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے باہر کے ایجنڈا باہر سے پیسے لیتا ہے فورن فنڈ کا کیس ہے انشاءاللہ اس کا سپریم کورٹ میں باہر سے پیسہ لیتا ہے اور پھر یہاں آکے ایجنڈا سیٹ کرتا ہے اور آخر میں ایک ایک قانون سے ایپسکانڈر منی لانڈرر جس نے خود میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا شریف خاندان کے لیے جو بھاگا ہوا تھا قانون سے جھوٹ بول کے کہ اس کی سیٹ ٹھیک نہیں اسحاق دار کو انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے یعنی یہ کس طرح کہ یہ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں جس آدمی کو جیل میں ڈالنا چاہیے وہ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا انہوں نے کیا یہ سینٹ کس طرح کی سینٹ بنانا چاہتے ہیں کوئی مجرموں کی سینٹ بنانا چاہتے ہیں یعنی یہ خود ہی پاکستان کے سسٹم کو کرمینلائز کر رہے ہیں یہ جو میں نے آخری بات کی اسحاق دار جب بھی پاکستان ہے اس کو پگڑ کے آپ جیل میں ڈالیں اور کسی قسم کا نہ سنیں کہ جیسے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے نواز شریف کے پی کے پی جلسے کرتے ہیں اور ہر جلسے میں کرتے ہیں نہ انہیں نیا پاکستان نظر آرہا ہے نہ مثالی پولیس نظر آرہی نہ مثالی نظامی تعلیم نظر آرہا ہے دیکھیں دیکھیں پہلے بات سنو آپ کا آپ نے دیکھا کہ قصور میں کیا ہوا چار پانچ سال سے بچوں کو استعمال کیا جا رہا تھا فلمیں بنانے میں ان کی بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی تھیں اس کے بعد یہ کوئی دسوہ یا آٹوہ یا نوہ قتل تھا جس بچوں کو قتل کیا ریپ کر کے گیاروان تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھ اس سے پہلے دو تین لوگ مار دی ہیں انہوں نے ایکسٹری جوٹیشنل کلنگ میں کہ جی پکڑ لیا ہے لوگوں کو اس کے مقابلے میں پختون خواہ کا آپ دیکھیں کہ جب کس طرح جو جو ڈی آئی خان کیس دیکھ لیں مشال خان کا کیس دیکھ لیں یا بھی آسمان کا یہ مردان والا کیس دیکھ لیں ایک پروفیشنل پولیس نے کام کیا ہے اور دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ کرائم نہیں ہوتی پختون خواہ میں بھی کرائم ہوگی دنیا میں یورپ میں ساری جگہ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ کرائم سے ڈیل کیسے کرتی ہے پولیس یہ ایک مثال سیٹ کر رہی ہے کہ پختون خواہ کی پولیس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی ان کو پریشرائز نہیں کر سکتا کسی سے حکم نہیں لیتے کوئی طاقتوار وہاں اباب لوگ نہیں ہے کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں آپ صبح شام جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ کب تک بولتے رہیں گے آپ جا ایک ایک منٹ اگر اگر تو کوئی مفرور ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اس کو پروٹیکشن نہیں ہے بلکہ اگر آپ آئی جی صاحب سے پوچھیں تو ہم کہیں گے ہمارے پہلے اپنے اگر کوئی تحریکن صاحب والا ہے اس کو پہلے پکڑے باقیوں کے بعد میں پکڑے کوئی نہیں کہہ سکتا پروٹیکشن ہے نیک منٹ نیک منٹ جہاں آپ تک آنا جھوٹ کا میں اب اس کے پر کیا بات کروں چلیں میں تو ایک سال عدالت میں میرا چلا ہے کیس سارا انہوں نے چالیس چالیس سال پرانے میرے کانٹریکٹ مانگے جو چیز مانگی میں نے دی انہوں نے میرے یعنی باہر کے تیتیس چونتیس سال پہلے فلیٹ لیا اس کی موگیج مانگی بینک اکاؤنٹس مانگے ساٹھ میں نے دستاوے ذات دی ایک پراپٹی کی میں نے بتانا تھا کہ کیسے وہاں سے خریدی وہاں سے بیچ کے پیسہ پاکستان کیسے ایک ایک چیز دی ہے ایک سال لگایا حالانکہ میں کوئی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا یہاں ان کے اوپر پلندے ہیں چوریوں کے تیس ہزار کروڑ پی کیجئے انہوں نے بتانا ہے کہ باہر پیسہ کیسے گیا ابھی تک ایک کتری خط فراڈ کے علاوہ انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہے بچے جھوٹ بول رہے ہیں ساری قوم نے مریم نواز کو سنا ٹی وی پہ ساری قوم کو رٹا گیا ہے کہ نہ میری نہ میرے خاندان کی باہر تو چھوڑیں پاکستان بھی پراپٹی نہیں ہے اور اب پتا چلا ہے کہ تین سو عرب روپے کی بینک اکاؤنٹس اور پراپٹی باہر تھی تو جھوٹ کون بول رہا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے